بنگال میں ساتھ چڑڑوں کے چناؤں اب خط بہنچ چکے ہیں اب ایک ہی چورن بچا ہے ان چناؤں میں مکہ مقابلہ بی جے پی اور ٹی ایم سی کے بیچ پانا جا رہا ہے لیکن لیفٹ نے بھی بنگال کو جیترے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے ترنمول بی جے پی کی لڑائی میں وامدلوں نے بھی اہم بھومی کا نبھائی ہے یہاں تک کی ستہ کے سمکرن بھی بدل سکتے ہیں تو کیا کہتا ہے لیفٹ کا سیاسی اتحاس دیکھیں اس ریپورٹ پہ لیکن اس کے پاس لیکن اس نے اپنے گڑ کو بچانے کے لیے پوری طاقت جھوکتی ہے لیکن کیرل کے ساتھ ساتھ اس کی نظر بنگال پر بھی ہے جہاں لیفٹ نے کئی سالوں تک راج کیا اس لیے اب ایک بار پھر بنگال میں جیت کا بگل بجانے کے لیے وامپنتی دل مقابلہ کرنے کے موڈ میں دکھ رہے ہیں وہ اپنی غلطی کو صدار کر پھر سے جیت کی راہ کو آسان بنانا چاہتے ہیں اب بھلے ہی بنگال چناؤ کی گا تھا کافی حد تک بی جے پی اور ستر اوڑ ترنمول کانگریس کے اردگرد کیندرت ہو لیکن وامپنتی دل راج دیتک جانکاروں کو چوکا سکتے ہیں چناؤی لوگ تندر میں وامدلوں کا بھوششدہ اوپر ہے سی پی ایم کے ورش نیتا محمد سلیم نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ سبا چناؤ میں جو ہوا وہ پھر نہیں ہوگا جنتہ جانتی ہے کہ بی جے پی اور ٹی ایم سی دونوں ہی چھت میں یدھ کر رہے ہیں تو واسطہ میں ایک ہیں کہ ول ہم لوگ ہی ہیں ان کا وکل لوگ راج دی کے چناؤ میں الگ ووٹ دیتے ہیں اور وامپنتی دل اچھا پردرشن کریں اب لیفٹ کے نیتا جیت کی ہمکار تو بھر رہے ہیں لیکن آکڑے بتاتے ہیں کہ بنگال میں وامدلوں کی گراوٹ میں بہت تیزی آئی ہے دوزار چھے میں پچاس پرتیشت سے سال دوزار گیارہ میں ان کا ووٹ شیئر چالیس پرتیشت تک گر گیا سال دوزار سولہ میں ویدان سبا چناؤ میں لیفٹ کا ووٹ شیئر چھبیس پرتیشت تک گر گیا اس ویدان سبا چناؤ میں یہ اپنے سیوگی کانگریس سے بھی کم تھی اتنا ہی نہیں دوزار ان انیس کے لوگ سبا چناؤ میں اس کے پرمپراغ سمرتکوں کا ایک برگ بی جے پی میں چلا گیا مانا جا رہا ہے کہ وامدلوں کے سمرتکوں کے بی جے پی میں گئے برگ کے چلتے ہی پارٹی 42 میں سے 18 لوگ سبا سوٹے جیت پائی انہی آکھڑوں کو جیت پر بدلنے کے لیے وامپتھی دل پوری زور لگا رہا اب دیکھنا ہوگا ہے کہ ان کی کوشش کتنا کارگرسہ بیت ہو پاسی ڈی بی لائف کی ریپورٹ